ہیلو ایبیرون میرا نام ہے آزم اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں how to take care of rainbow shark and everything about rainbow shark سو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں سو جیسا کی میرا رول ہے کسی بھی فش کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی ہے نا بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بارے میں بھی چلی ہے تھوڑی بیسک چیزیں پتہ کرتے ہیں پہلی بات rainbow shark جو rainbow shark ہوتی ہے وہ ایک چلی ایک شارک نہیں ہوتی یہ look like shark ہوتی ہے اس کے fins وغیرہ تھوڑے شارک جیسے ہوتے ہیں اسی لئے اسے شارک بول دیتے ہیں by the way یہ سائپرین ایڈی فیملی سے بیلونگ کرتی ہے جس فیملی سے مائنوز بیلونگ کرتی ہے یہ شارک نہیں ہوتی پر شارک کی طرح دکھتی ہے اب باتاتی ہے ان کے habitat کی سو گائز یہ میامار لاوس تھائیلینڈ ملیشیا ان جگہوں کے ریورز میں رہتی ہیں اور رہنے کے لیے یہ سینڈی بوٹم کو پریفر کرتی ہیں وہ جل کتل جہاں پر ریت اچھی ماترہ میں ہو اور دوستو یہ اس پانی کو بہت سوڑا پریفر کرتی ہیں جس میں plankton اچھی ماترہ میں ہو plankton کیا ہوتا ہے ان کا ایک طریقے سے source of food ہوتا ہے جو ایک nano water animal ہے جنہیں ہم نگناکوں سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ ان کا ایک طریقے سے کھانا ہوتا ہے جیسے برائن شریمپ وغیرہ جو nano water animals ہیں اور اسے کھاتے ہیں جب بھی rainy season آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو migrate کر لیتے ہیں flood plains میں اور جب بھی باہر آتی ہے پھر flood آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو flood plains میں migrate کر لیتے ہیں breed کرنے کے لیے تو یہ flood plains میں breed کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ جانے جاتے ہیں guys ایک اور بات ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کی جنسنکیہ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اب چلیے اس کا reason پتہ کرتے ہیں بھائی پچھلے کچھ سالوں میں اس میں کمی کیوں آئی ہے کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا دوستو جو rivers ہیں اس میں dams وغیرہ بن رہے ہیں تو جو dam بنتے ہیں dam کس لیے بنتے ہیں تاکہ بار نہ آئے جب بار نہیں آئے گی تو flood plains نہیں بنیں گے زیادہ بارش آئے گی تو flood plains میں تب بھی dam کی وجہ سے کہنا میں بار نہیں آئے گی تو flood plains میں پانی زیادہ جمع نہیں ہوگا جب flood plains ہی نہیں بنیں گے تو breed کرنے کے لیے ان کا جو ہے ستھان کم ہو جائے کیونکہ flood plains میں زیادہ تر breed کرتی ہیں تو یہ ایک reason ہے جو ان کی breeding میں interfere کرتا ہے جس کی ویسے ان کی جو سنکھیا ہے وہ بہت زیادہ decrease ہوئی ہے پر thanks to aquarium hobby اس نے تھوڑا little effect ڈالا ہے ان کی جن سنکھیا میں کیونکہ farmers ان کو breed کرواتے ہیں اپنے farms میں تو ان کی سنکھیا میں ابھی بھی تھوڑی زیادہ بڑا تھو رہی ہے جو بہت زیادہ اچھی بات ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے behavior کی اس کے ویوہار کی سو جو وائلڈ میں rainbow shark ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شانت ہوتی ہے بہت زیادہ peaceful ہوتی ہے کسی fish پہ حملہ نہیں کرتی somehow یہ چیز aquarium میں یا captivity میں بدل جاتی ہے جب آپ اسے captivity میں aquarium میں رکھو گے تو یہ تھوڑی بہت aggressive ہو جائے گی ایسا یہ کیونکہ جو rainbow shark کہنا وہ territorial fish ہے مطلب یہ اپنی territory میں رہتی ہے and اپنی territory کے اندر کسی بھی fish کو یہ نہیں آنے دیتی مطلب کوئی بھی fish اگر اس کے دائرے میں آئے گی تو اس کو گصہ آ جائے گا کیونکہ اپنی جگہ protect کرے گی اور اس پہ حملہ کر دے گی سو ہاں بھائی آپ کو ایک بڑا tank چاہیے اگر آپ اسے پال رہے ہو and یہ bottom میں رہتی ہیں پانی کے so ان fishes کو avoid کریے جو bottom میں رہتی ہوں ورنہ یہ aggressive ہے آپ fishes کو مار بھی سکتی ہے اور کیا ہو اگر آپ کسی اور fish کے ساتھ رکھ بھی رہے تو بڑا tank لیجئے تو کیا ہو اپنی جگہ کو decide کر لے گی یہ جگہ ہے جب اسے اپنی جگہ مل جائے گی تو یہ کسی بھی fish پر عملہ نہیں کرے گی اگر میں ریمبو شارک کے سائز کی بات کر تو یہ 6 سے 8 انچ تک ہو سکتی ہے اور اگر میں اس کے لائف سپین کی بات کر تو نورمل یہ چار سے چھ سال تک زندہ رہ لیتی ہے پر exception care کے ساتھ یہ 8 سال تک بھی زندہ رہ لیتی ہے اور میں آپ کو بتاؤ کتنے بڑے ایکویریم میں اسے رکھنا ہے تو اس کے لئے 50 گیلن کا ٹینک آپ چاہیے ہوگا جی ہاں انہیں زیادہ چاہیے ہوتے تیارنے کیلئے کیونکہ بہت بڑی بڑی ریورس سے آتی ہیں بہت بڑے فلڈ ٹین میں رہتی ہیں اور اس میں آپ کو ہائیڈنگ پلیس وغیرہ رکھنے پڑے گے کیونکہ انہیں یہ بہت زیادہ فاس سویمر ہوتے ہیں تو انہیں ہائیڈنگ پلیس بھی چاہیے ہوتا جب یہ تھک جاتے ہیں اور جیسے جیسے بڑی ہوگی آپ بڑا ٹینک رکھنا پڑے گا جو شارک جس بھی مچھلی کے سامنے شارک آ رہا ہے چاہے وہ شارک نہ ہو تو اسے بڑا ٹینک چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے چھوٹے ٹینک میں وہ نہیں رہ پاتی سو ہاں بھائی یہ چیز آپ چاہیے ہوگی اگر میں بات کروں water temperature بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے دوستو 72 degree سے 79 degree Fahrenheit تک temperature آپ set رکھ نہ پڑے گا اپنے aquarium میں اور pH level بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے 6.5 سے 7.5 pH ان کے لئے perfect رہتا ہے جو آپ کو اپنے water quality کو ایسا ہی بنانا پڑے گا اب بات آتی ہے ان کی ڈائٹ کی انہیں آپ کیا کھلائیں جو وائلڈ میں یہ ہوتی ہیں تو وائلڈ میں یہ کھاتی ہیں الگی کھاتی ہیں بہت شوک سے الگی کھاتی ہے لاروے کھاتے انسیکٹ کے لاروے کھا لیتی ہیں موسکیٹو لاروے کھا لیتی ہیں اور میٹ بھی کھا لیتی میٹ کا پیس بھی آ جائے دوسری فش کا تو وہ بھی کھا لیتی ہیں ایکویریم میں بھی یہ آپ کے ٹینک میں کوئی بھی الگی ہوگی نا وہ کھا لے گی جیسے ہماری سکر کیٹ ہوتی ہے وہ کوئی بھی الگی کھا لیتی ہے کوئی بھی بھی الگی میلی سے کھلا سکتے ہو اور اگر میں دوسرے پوٹ کی بات کرو تو آپ اسے پروزن بلد ورمز کھلا سکتے ہو انسیک لاروہ کھلا سکتے ہو کیو بی فلیک ورم کھلا سکتے ہو برائن شرم کھلا سکتے ہو برائن فش کھلا سکتے ہو اور اگر ہفتے میں آپ اسے کھیرہ بھی یعنی کھل کھلا سکتے ہو مطر بھی پیس بھی کھلا سکتے ہو سپی ہے کہ بہت زیادہ اگریسیو ہے انکویریم میں اور پھر بھی کچھ ٹینک میٹس ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ سکتے ہو پس جن کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہو اس سے پہلے بتا دوں کہ کن فش کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے کن فش کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہے سو جو بھی فش بوٹم میں سو کرتی ہو اسے آوائیڈ کرے کیونکہ زیادہ چانسز ہوں گے فیر فائٹ کے تو میں بتا دوں آپ کو بالا شارک ریڈ ٹیل شارک چکلیٹ کیٹ فش ان فش کو آوائیڈ کرو ان فش کو بلکل بھی ہماری ریمبو شارک کے ساتھ نہ رکھو اب آتا ہمارا لاس ٹاپک وہ ہے بریڈ کے لئے سو گائز بریڈ اگر میں آپ کو بتاؤ بریڈ کروانے کے لئے ان کو 75 گیلن کا ٹینک آپ چاہیے ہی چاہیے ہوگا اور اس ٹینک میں آپ جو گریول ڈالنے پڑے چھوٹے گریول سا ہی رہیں جس پہ فیمیل انڈے دے پائیں اگ لے کر پائیں آپ کو آیڈنگ پلے سکنا پڑے گا اور آپ وہ پیر چنیے جو لڑائی نہ کرتا ہو اگر آپ پیر مل فیمیل سے لڑائی کر رہا تو آپ بدل دیجئے وہ بریڈ نہیں کر پائیں گے جو پیر لڑائی نہ کرے اسے مجھے پتا لگا بتا ہوں جو میل ہوتے ہیں وہ تھوڑے پتلے ہوتے ہیں فیمیل سے اور فیمیل تھوڑی موٹی ہوتی ہیں میل سے ہاں یہ چیز جو مجھے پتا مجھے پتا نہیں گئی تو ایسے ہی میل فیمیل کو چیز کرے گا ایسے وہ ایکس اگر آپ کروا تو بہت کم چانس ہے کی آپ سکس ہو کیونکہ یہ جو ہے نا فیش یہ جو ہے بگنر کے لئے بنی نہیں جو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو بیس ہے وہ ہی اسے بریڈ کروا سکتے ہیں ہمارے بس کی اسے بریڈ کروانا نہیں ہے سب بار یہ میرے فائنن ایمپریشن کی یعنی کی ریمبو شارک پر تو ریمبو شارک ایک بہت بڑیا فیش ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے پر انپورچنٹ لی گائز یہ بگنر کے لئے نئی بنی مطلب زیادہ تر ہمارے جیسے جو آہ ہو ہم اگر 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 آپ زیادہ چل ہے اس کو پالنے گی سو آپ میرے دیو سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں پال سکتے ہو اینڈ یہ آپ کے ایکوئریم میں چار چان لگا دے گی پر جو بھی میں پر پیش فالو کر ورنہ تو آپ کی فش مر سکتی ہے دوسری فش کو بھی دکت ہو سکتی ہے اور کمنٹ کر پتائیے بھائی ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں پتا ہونی چاہیے اور دوستو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہی ہے بائ بائ موسیقی